تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اگر اپنے پروڈکٹ کو یعنی کسٹومر جو ہے ہم کسٹومر سے ریسیب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ اوڈر کر دے تو وہ ہمیں وٹس اپ پر ریسیب ہو میسیج جس طریقے سے آپ یہ ڈیمو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایڈ ٹو کارڈ کا بٹن بھی ہے اور ساتھ ساتھ وٹس اپ کا بٹن بھی ہے لیکن اگر یوزر یہاں سے بائی ناو پر کلک کرتا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈائریک جاتا ہے آپ کے اس پیج پر یعنی پروڈکٹ کے پیج پر اور جیسے پروڈکٹ کے پیج پر جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی وٹس اپ کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ اگر یہاں سے وہ بائی ناو پر کلک کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ سلیکٹ بھی کرے کتنے پروڈکٹ چاہتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے ویو کرڈ پر کلک کریں ویو کرڈ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ڈائریک ہمارے ہی اس پیج پر آئے گا اور اس کو جتنے بھی کونٹیٹی کے پروڈکٹ چاہیے وہ یہاں سے سلیک کر سکتا ہے اور یہاں سے اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد وہ یہاں سے ڈائریک جیسے ہی اس کے کلک کرے گا یہاں سے نیچے آئے گا تو یہاں پر پروسیڈ آف چیک آؤٹ نہیں ہے یہاں سے جیسے ہی اوڈر اون وٹس اپ پہ کلک کرے گا تو وہ ڈائریک ہی وٹس اپ پہ ری ڈائریکٹ ہو جائے گا جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے وہ اپنا موبائل جو ہے یہاں سے سکین کر کے وہ آپ کو میسج کر دے گا اور وہ میسج آپ کے پاس اس طریقے کا ریسیب ہوگا جس طریقے سے یہاں پر آپ ڈیمو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کسٹومر ہے جس نے ہمیں ریسیب جو ہے سینڈ کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ میں نے ایزر اونر جو ہے جس کی ویب سائٹ ہے لیکن اگر آپ کو کلائنٹ کہے گیار مجھے بھی میرے ویب سائٹ میں اس طریقے کا ایڈ کا اکثر کلائنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں گیار ہمارا اس طریقے کا نہ ہو کہ ایڈ ٹو کارٹ کا آپشن ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ڈائریکٹ وٹس اپ پر ہی چاہیے تو اگر آپ کو اس طریقے کا کہے کیسے کریں گے تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے بلکل فری میٹڈ ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو آر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ورڈ پریلز ڈیش بورڈ میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سب سے نیچے آئیں گے یہاں سے پلگنز پہ پلگنز پہ آنے کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تاکہ یہ نیو ٹیپ میں اوپن ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر سرچ کریں گے اوڈر آن موبائل فور وو کومرس یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دو پلگن آ جائیں گے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو استعمال کرنا ہے آپ کو انٹو لیپ ٹیک ہے یہاں سے انسٹال ناؤ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں گے ایکٹیویٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے یہاں سے وو کومرس کے سیٹنگ پر یہاں پر جائیں گے آپ اور وو کومرس کے بعد یہاں سے سیٹنگ پہ کلک کریں گے وو کومرس پہ کلک کرنے کے بعد اور سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وو کومرس آرڈر آن ورٹس اپ یہاں سے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کہہ رہے گی یہاں پر آپ ورٹس اپ نمبر ایٹ کریں تو میں یہاں سے اپنا ورٹس اپ نمبر ایٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے انٹر یور کسٹومر میسیج یعنی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بے شمار سٹورس ہیں تو آپ چاہتے ہیں گیار مجھے پتہ چلے گی یہ میرے کسٹومر آئے تو یہاں پر آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم کر دیں گے سیف چینجز پہ کلک مزید سیٹنگ آپ کو میں آپ بھی سکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم ڈیمو دیکھیں کہ یہ کام کر رہے ہیں نہیں تو یہاں سے وزیٹ سائٹ پہ کنٹرول دبا کر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروڈکٹ پہ ڈا آ چکا ہے یہاں سے میں اس پہ پروڈکٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے آپ آئیں گے نیچے تو یہاں پر آپ کو کئی پر بھی وٹس اپ کا بٹن نظر نہیں آرہا تو یہاں سے بائن آو پروڈکٹ پہ کلک کریں گے بائن آو پروڈکٹ پہ کلک کرنے کے بعد ویو کارٹ پہ کلک کریں گے ویو کارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے وٹس اپ کا لیکن یہاں پر پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ بھی نظر آرہا ہے اگر یوزر یہاں پر کلک کرے گا تو وہ ڈائریک اس کا سامنے فارم آ جائے گی اگر آپ اس طریقے کا بھی چاہتے ہیں کہ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ بھی ہو اور وٹس اپ بھی ہو تو آپ اس طریقے کا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈائریک وٹس اپ کا ہو تو یہاں سے آپ آئیں گے وہی وو کومر سیٹنگ پر ہے تو یہاں سے آپ یہاں سے جو دیکھ سکتے ہیں ہائٹ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ بٹن یہاں سے اس کو ہائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سیف چینجز پر کلک کر دیں گے سیف چینجز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کارڈ کو ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کا بٹن جو تھا وہ ہائٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ڈائریک وٹس اپ کا بٹن ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شوپ پیچ پر بھی نظر آئے تمام جگر پر نظر آئے جس طریقے سے یہاں سے میں جاؤں گا اپنے ہوم پیچ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نظر نہیں آرہا اگر آپ یہاں پر بھی چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے آپ نیچے آئیں گے اور یہاں سے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں شو اون شوپ پیج اینڈ سکل پر یہاں سے کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے سیف چینجز پر کلک کریں گے اور یہاں سے جائیں گے آپ اپنے شوپ پیج پر اور یہاں سے اس کو ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد یہاں سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وٹس اپ بٹن آ چکا ہے اگر یہاں سے یوزر اس بٹن پر کلک کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں I want to buy a product name آ جائے گا اور اس کے بعد پرائس آ جائے گی اور اس کے بعد اس product کا لنگ آ جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کونسی product ہے آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ وہ یوزرز کو جو ہے deliver کر دیں گے تو یہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نہیں تو چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے